بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم اور آج ایڈوبی الیلسٹریٹر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ ہانس جی خدمت ہے دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ ایک 3D باٹل کیسے بن سکتی ہے اور آج ہم ایک پرفیوم کی باٹل بنائیں گے اور نہ صرف باٹل بنائیں گے بلکہ دیکھیں گے اس پر ہم اپنا لوگو کیسے لگا سکتے ہیں اور باٹل کے مختلف پورشن پر مختلف کلرز کیسے لگا سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور دلچسپ ویڈیو ہوگی آج کی تو آئیے اپنے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ایک بلینک آٹ بورڈ ہے اور سب سے پہلے ہم نے یہاں جب 3D اوبجیکٹ ڈرا کرنا شروع کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ ہم ہاف پورشن اس کا ڈرا کیا کریں گے اور ہاف پورشن کے ذریعے اس کو ریوالف کر کے ہم 3D اوبجیکٹ میں تبدیل کر دیں گے لیکن آج ہم یہ کریں گے کہ تھوڑا سی ٹیکنیک کو ڈیفرینٹ کریں گے ہم پورا اوبجیکٹ جو اپنا جو ہے وہ ڈرا کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سینٹر سے کٹ کر ہاف کر کے پھر اس کو ریوالف کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر میں آپ کو بتا تھا جنگا پر فیوم کی باٹل بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے یہاں پر میں نے چھوٹا سا ایک یہاں ریکٹینگل لیا ہے بلکل چھوٹا سا اور اسی کی میں ایک اور کاپی نیچے کی جانم لے رہا ہوں یہاں پر شفٹ کو دبا کے رکھوں گا ایکزیکٹ آئے اب میں ایک اور ایک ٹینگل درائے کر رہا ہوں جو تھوڑا سا ان سے سائز میں ہلکا سا بڑا ہوگا بس اتنا سا یہ ہم الائن بعد میں کر لیں گے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ باٹل کا سائز جتنا آپ کو چاہیے ہے وہ درائے کر لیں تقریبا ہم اتنا باٹل کا سائز چاہتے ہیں اس کے بعد آپ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لیں اور یہ جو اوپر والا دونوں ایریاز ہیں پوائنٹس ہیں شفٹ کے ساتھ ان کو سیلیکٹ کر لیں اور نیچے کی طرف موو کر کے ان کو تھوڑا سا یہاں کرو میں بدل لیں یہاں پر جائے ٹھیک ہے جناب اسی طرح اب آپ نیچے کی طرف ایک بنائیں گے ایک اور ایک ٹینگل لیا ہے اور اس کو بھی میں یہاں پر نیچے کی طرف ڈراؤ کر رہا ہوں تقریبا یہاں پر اور تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں آپ اس کے بھی جو دونوں اوپر والے پورشنز ہیں ڈائریکٹ سیلیکشن سے ڈائریکٹ سیلیکشن سے ایک کو سیلٹ کیا شفٹ کو دبا کے دوسرے کو سیلٹ کیا اور اندر کے جنب لائیں گے تھوڑا سا یہ کرو بن جائے گے یہ دیکھیں جی اب آپ پاس یہ باٹل تقریبا مکمل ہے اس کو تھوڑا سا میں ہلکا سا چھوٹا کرتا ہوں تھوڑا سا کم کرتا ہوں اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان سب کو سیلیکٹ کرنا ہے ایک دفعہ اور آلائن کے ذریعے آپ اس کو ایک دفعہ سینٹر لائن کر دیں سب ایک جگہ سینٹر لائن ہو چکے ہیں ٹول باکس میں سے شیپ بیلٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور ایک دفعہ اس کو یہاں پر یوں کرسر موو کر کے ایک شیپ میں تبدیل کر دیں گے اب آپ چاہیں تو اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ آف کر دیں آپ اس کا فیل کلر کوئی بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے لیکن میں یہاں پر اس کا کلر کرنا چاہتا ہوں کچھ براؤن سا براؤنش سا تو چاہے تو آپ براؤنش کلر یہاں سے لے لیں یا یہاں پر براؤن کلر کے کوڈ ہوتا ہے وہ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں میں وہ ٹائپ کر دیتا ہوں تاکہ میرے پاس ایکزیکٹ کلر جو ہے وہ آج ہے یہ دیکھیں یہ مجھے کچھ براؤنش سا کلر چاہیے ہے یہ میں نے لے لیا ہے اب میں اس کو ہاف سے ڈوائٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے لائن لے لائن کو لے کے یہاں پر شفٹ کے ساتھ ڈوا کر لیں اب ان دونوں چیزوں کو سلیٹ کر لیں اور وینڈو کے اندر جا کے پاتھ فینڈر کو آپ اپن کر لیں یہ آپ کے ساتھ وینڈو آئے گی آج یہاں پر دیکھیں گے آپ یہاں سیکنڈ لائن میں فرسٹ والا اپشن ہے ڈوائیڈ آپ ایک دفعہ اس پر کلک کر دیں یہ ڈوائیڈ ہو چکا اس کو ڈی سلیٹ کرنے کے بعد جب دوبارہ سلیٹ کریں گے رائٹ کلک کر کے آپ اس کو انگروپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس والے پورشن کو لے کے یہاں سے ریمووو کر دیں اب اس پورشن کو سلیٹ کریں سلیٹ کرنے کے بعد آپ ایفیکٹ پر کلک کریں 3D پر اور یہاں ریوالف کا اپشن سلیٹ کریں تو آپ کے سامنے یہ وینڈو آئے گی آپ چاہیں تو اس کو مور اپشن سے دی پورا بڑھا کر کے اس کے ساتھ بھی رکھ دیں اب آپ یہاں اس کا پریوی آن کر دیں تو آپ کے سامنے یہ بوٹل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب آپ اس کو لائٹنگ کی مدد سے تھوڑا سا جتنا بہتر کرنا چاہتے ہیں کریں میں اس کی ایک لائٹ یہاں رکھ رہا ہوں ایک لائٹ میں اور لے کے اس کو میں تقریبا یہاں پہ رکھ رہا ہوں دونوں لائٹوں کو میں نے ایڈجسٹ کر لی جہاں کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد وہ خاص تبدیلی نہیں کرتے یہ بلینڈ سٹیپس جو ہیں آپ چاہیں تھوڑا سا بڑھا دیں تاکہ تھوڑا سا فینشنگ آجائے پچاس کے قریب اندازن کر دیں اور اوکے کر دیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر کچھ لیبلز لگیں اور کچھ ان کے کلرز چینج ہوں تو میں فوکی چونکہ بٹل بنا رہا فوکی بٹل میں یہ نارملی گولڈن کلر ہوتا ہے اور یہ بھی اوپر سے گولڈن ہوتا ہے یہ بلیک ہوتا ہے اور یہاں ان کا ٹیکس لکھا ہوتا ہے تو کچھ ملتا جلتا کریں گے ٹیکس ویسے تو ایز ایز نہیں کریں گے نہ لوگو لگیں گے تاکہ کپی رائٹ کا مسئلہ نہ آئے تو بہرحال میں یہاں آپ کو طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے یہاں پر میں ایک چھوٹا سا یہ ایک باوکسٹرہ کر رہا ہوں اس میں گولڈن کلر کرنے کے لیے یہاں سے آپ کلرز میں سے بھی گولڈن کلر لے کے آ سکتے ہیں یا یہاں پر گولڈن کلر کا کوڈ اگر آپ کے پاس ہو تو یہاں پر ہے FFD027 میرے پاس ہے تو یہاں پر یہ گولڈن کلر آ گیا اسی طرح یہاں سے بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں اس نے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اسی طرح ایک اور میں لیتا ہوں اور بلیک کے لیے بلیک تو یہاں سے ہم ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں بلیک ہو گیا اب یہاں میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں اس کے لئے کیا کروں گا میں ٹیکس لوں گا اور فوق کی بوٹل پر لکھا ہوتا ہے فوق اس کو سائز میں تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں تقریباً 48 اور اس کو میں لکھ دیتا ہوں FOGG فاؤنٹ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جو آپ کو دل چاہتا ہے تو یہاں پر فاؤنٹ ایک ہوتا ہے ٹائمز نو رومر میں وہ لینے لگا ہوں بولڈ میں یہ لکھا گیا اور اس کے بعد اس کے نیچے میں تھوڑے سی لائن لگانے لگا ہوں اس کے نیچے لائن لگا لیے آپ نے لائن کا کلر جو ہے وہ آپ آئی ڈروپر کے ذریعے گولڈ کر لیں اور اس کو آ پوائنٹ مدیرہ دو یہ جی لائن آپ کے پاس ہے سینٹر لائن بعد میں کرتے ہیں اب نیچے چھوڑ راسہ لکھا ہوتا ہے سینٹ اور وہ بھی لکھ دیتا ہوں اور سائز کا چھوٹا ہوتا ہے میں سائز بھی چھوٹا کرتا ہوں اور فاؤنٹ بھی کو سیمپل سا لیتا ہوں جیسے میں نے یہ سیمپل سا فاؤنٹ لے لیا اور سائز میں تقریباً اس کو یہ دے رہا ہوں جا یہاں رکھ دیا اور اس کے نیچے ایک آور ورڈ بھی ہوتا ہے باٹل میں ایکس پیسو وہ بھی میں لگ دیتا ہوں اور اس کے لئے بھی فاؤنٹ میں یہاں سے کوئی دیکھ لیتا ہوں اور اب ان تینوں کو سلیٹ کرنے کے بااد یہاں سے میں کٹھا آئیڈو پرگمزیسن کو گولڈ کلد دے دیتا ہوں اس کے بعد جناب یہاں پر رکھا اس کے علاوہ میں یہاں ان کا لوگوں نہیں لگانا چاہتا ہے بلکہ کچھ اور لگا دیتے ہیں تو ہم منڈوز کے اندر جا کے یہاں پر سیمپلز کا آپشن دیکھتے ہیں اور یہاں لائبریز میں جا کے میں یہاں سے کھلتا ہوں نیچر اور یہاں سے کچھ بھی لے لیتا ہوں صرف دکھانے کے لیے جیسے کہ یہاں سے میں فرز کرتا ہوں اس لیپ پر کلک کرتا ہوں جو ہی کلک کروں گا یہاں پر سیمپلز میں آگیا ہے اب اس کی مدد سے میں اس کو جہاں مرضی ڈراب کر سکتے ہیں روٹیٹ کرنا چاہیں روٹیٹ بھی کر سکتا ہے تھوڑا سامن روٹیٹ کر کے اس کو میں یہاں رکھ رہا ہوں اور اب آپ چاہیں تو ان سب کو سلیٹ کر لیں ایک دفعہ سلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ان کو الائن کر لیں الائن کرنے کے بعد میں ان سب کو سیمپل بنانا چاہتا ہوں تو میں ان کو ڈریکن ڈراب کے ذریعے اس کے اندر موو کر دوں گا جو ہی موو کروں گا وہ یہاں وہ نام پوچھے گا نام چاہے یہی رہنے دیں چاہے لکھ لیں مثلا مائی لوگو اور اکی اب یہاں پر یہ ہمارا سیمپل بن چکا ہے اس بلیک کو بھی میں اس کے اندر دراب کرتا ہوں اس کا بھی نام پوچھے گا آپ اکی کر دیں اور اس کو میں اس کے اندر ڈراب کرتا ہوں تو اکی کر دیں اب یہ آپ کے سیمپل بن چکے ہیں جہاں مرضی ان کو جتنے دفعہ مرضی استعمال کریں یہاں سے میں ریموو کر رہا ہوں اب اس کو دوبارہ ہم 3D جو پرپرٹیز ہیں وہ اس کے اوپن کرنا چاہتے ہیں سیلیٹ کریں یاد رکھیں کہ اگر یہاں افریکٹ لگا کے 3D پر جا کے ریوال پر کلک کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کا افریکٹ دبارہ اپلائی ہو جائے گا جو پھر بہت ہے بھی ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے ایسے بلکل نہیں کرنا وینڈوز میں جا کے اپیرنس پر کلک کرنا ہے اور یہ جو پینل ہے اس پینل کے ذریعے آپ جتنے دفعہ مرضی اس کے پرپرٹیز کو اکسیس کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں 3D ریوال پر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے وینڈو وہی آئے گی جس پہ اپنے پہلے کام کیا ہوا تھا آپ پریویس کے آن کر لیں اب آپ یہاں دیکھیں کہ تو نیچے ایک میپ آرٹ کے نام سے آپشن ہے آپ نے ایک دفعہ اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی میپ آرٹ پر کلک کریں گے تو یہ ایک وینڈو آئے گی اس میں مختلف دیکھیں تیرا پورشن ہے اس بٹل کے جو آپ کو یہاں موو کر کے نظر آئیں گے اور جس پورشن پر ہوں گے وہاں پہ ایک ریڈ لائن نظر آئے گی گریڈ لائن سے آپ یہ دیکھیں میں اس پر نیکس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈککن کے اوپر والے پورشن پہ ریڈ لائن نظر آ رہی ہے اس کا ملے اب جو چیز ہم لگائیں گے یہاں وہ اس کے اوپر نظر آئے گی تو یہاں پر میں یہ گولڈن کلر دکھاتا ہوں اور اس کو آپ بڑھا کر کے یوں کر کے پورے ایریے کو کور کر دیں میں دیکھیں جی اسی طرح کرتے جائیں جب آپ کا یہاں ہمیں اپنا لوگو لگانا ہے تو یہاں پر کلک کر کے آپ اپنا لوگو جو تھا جس پر ہم نے رکھا تھا مائی لوگو اس پر کلک کر دیں تو یہ دیکھیں یہاں پر آ چکا ہے آپ اس کو یہاں رکھ دیں جہاں آپ اس کو اڈجس کنا چاہتے ہیں اپنے مرضی سے کر لیجئے یہ دیکھیں جہاں اچھا لگیا آپ کو وہاں آپ رکھ لیں چھوٹا بڑا سائز بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس سے اگلے پورشن کی ضرورت ہے یہاں پر جا کے یہاں پر ہم دوبارہ گولڈن کلر لگائیں گے یہ دیکھیں اور اس کو پھیلا دیں گے اس طرح پورا نیکس پر جائیں گے ہم اور اس والے پورشن پر جا کے ہم بلیک کلر لگائیں گے یہ دیکھیں ویسے آپ کلر کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں چونکہ یہ فوکی باٹلز میں یہاں بلیک کلر ہوتا ہے تو میں اس لیے وہی اور اس جگہ دوبارہ گولڈن کلر لگائیں گے اور یہاں پر اس کو پھیلا دیں گے جلدی سے یہ دیکھیں تو یہ ہو گیا اب آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں اگر یہاں پر یہ شیڈ آرٹ ورک سلوہ لکھا ہوئے اس پر کلک کر دیں تھوڑا سا کمپیٹوپ باز کو سلو ہو جاتا ہے لیکن یہ بڑی فنشنگ اچھی آ جاتی ہے اور اوکے کر دیں اب آپ دیکھیں اس پر ایک دہوہ دوبارہ اوکے کریں تو اب آپ کی یہ بوٹل جو ہے وہ بلکل تیار ہے اگر اس میں مزید کو لائٹنگ کے ذریعے ایفیکٹ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں تو بڑا زبردست کام کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم لوگوز وغیرہ 3D پر اپلائے کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ نے نیا ضرور سیکھا ہوگا اور آخر پر صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور کچھ آپ نے سیکھا ہے تو اس کو نہ صرف لائک کیجئے بلکہ شیئر بھی کریں یعنی انسٹاگرام پہ شیئر کریں یا آپ چاہتے ہیں تو اس کو ویڈیو پہ شیئر کریں یا فیس بک پہ شیئر کریں تاکہ دوسری لوگ بھی اس سے فائدہ اصل کریں اور اس کے علاوہ اگر اب بھی تک آپ نے ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کی آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ سے کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو 3D میں کچھ اور سیکھنا ہے اور کچھ اور چیز بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ہم آپ کے کمنٹس کی روچنی میں اس طرح کی ویڈیو بھی بنانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ